بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیدت سے ہوں گے آج سے شاہد یوٹیوب جنرل پر آپ سب کو ویلکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں جو 28 ڈی ایچ کیوز کے جو ایڈمیشنز ہوئے تھے نرسنگ کے اس کا گزر جاری کر دیا گیا ہے تو آپ وہاں سے جا کے لسٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا میرٹ کہاں تک جائے گا تو آپ نے اس کے لیے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اور بی ایس نرسنگ فی میل کے اوپر کلک کر کے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کر کے پاسورڈ انٹر کر لینا ہے جیسے ہی آپ پاسورڈ انٹر کر کے لاغ ان کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نرسنگ کی جو پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم کا پورٹل ہے وہ سامنے آجائے گا اور کچھ طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر جو ہے انٹرنیٹ ایشیوز کی وجہ سے نو ریکرڈ فاؤنڈ آ رہا تھا تو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی تھوڑے دیکھے کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو ہے یہ دیکھیں تین آپشن نظر آ رہے ہیں جو سب سے فیسٹ والا جو بلو کلر کا آپشن ہے آپ نے اس کے اوپر گزٹ کے اوپر جو ہے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ساری لسٹ آ جائے گی تو یہ جو لسٹ ہے یہ ایف ایس ای کے مارکس کے اکارڈنگ میرٹ پر بنائی گئی ہے تو آپ نے اس میں سے اپنا نام چیک کر لینا ہے آپ کس طرح سے یہ پوری لسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سرچ کر کے بھی جیسے اوپر آ رہا ہے سامنے نام cnc اور اپلیکیشن نمبر آپ یہاں پر اپنا نام وغیرہ انٹر کر کے تو اپنا جو بھی آپ کا میرٹ بنائی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کا یہاں پر کمپلیٹ کا سٹیٹس آ رہا ہے کچھ کا ریجیکٹڈ کا آ رہا ہے اور کچھ کے ایشو بتا دیا گیا ہے تو وہ وہاں سے اپنا ایشو چیک کر کے تو اس کو ریزول کر سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے چانس ہے اچھا اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ آپ لسٹ میں گزت میں کتنے نمبر پر ہیں سیریل نمبر آپ کا کیا بنتا ہے میرٹ کی حساب سے تو آپ نے پہلے اپنا نام لکھ کے تو اپنا سرچ کر لینا ہے اپنا میرٹ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا میرٹ کتنے ہیں پھر آپ نے سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے پوری لیسٹ کو نمبر وان سے شروع کرنا ہے اور سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے اور جہاں پر آپ کا میرٹ آتا ہے آپ نے اس میرٹ تک چلے جانا ہے تو پھر وہاں سے آپ نے اس میرٹ کے حساب سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا نمبر کون سی جگہ پر آتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پہلے چودہ سو کی لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں جہاں پر بھی آپ کا نمبر ہوگا وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کا جو میرٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تعلیمی نمبروں کی فیصد تعداد کو صحیح کرتا ہے جس حتمی نتیجہ میرٹ اور آپ کی درج کی گئی پریفرنسز کی بنیاد پر ہوگا اب جب پریفرنسز کی بات ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اوپر نیچے ہو جائے ریزلٹ وغیرہ میرٹ تو آپ نے یہاں سے چیک کر لینا ہے اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو پورا انترک دیکھا کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ